بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رہموالا ہے قُلْ اوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اے محمد آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لا چکے اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا اور بے شک ہمارے رب کی بڑی شان بلند ہے نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَا اور یہ کہ ہمارا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَا بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے وَأَنَّهُمْ ظَنُّو كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو سے سخت چوکی داروں اور سخت شولوں سے پر پایا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شولے کو اپنی تانک میں پاتا ہے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكِ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَا اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز آجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْحُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّ وَرَشَدًا ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں پس جو فرمامبردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایدھن بن گئے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْطَيْنَا هُم مَا أَنْ وَدَقَا اور اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقینا ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تاکہ ہم اس میں انہیں آزمالیں اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے مو پھیر لے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کی ہیں بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِیرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجْدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نمانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے حَتَّى إِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدد مقرر کرے گا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو متعلے نہیں کرتا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا سوائے اس پیغمبر کے جس سے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَا كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے اور اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے موسیقی